جناب چیف جسٹس قاضی فائزی سار کروڑوں کو زبان دینے والا میں بے زبان آئین پاکستان آج آپ سے مخاطب ہوں جی ہاں پچھلے پچاس برس سے کروڑوں شہریوں کی آزادی کا زامن میں یرغمال آئین پاکستان جی ہاں وہی اصولوں اور قوانین پر مشتمل ایک ایسی زندہ دستاویز جسے آپ کے بڑوں نے نظام ریاست چلانے کے لیے آپ کے دفتر کی بغل والی عمارت یعنی پارلیمان میں جنمایا تھا میں وہی کتاب ہوں جس نے شہریوں اور ریاست کے درمیان رشتے کے خد و خال تیہ کیے اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کا بنا کسی امتیاز کے تحفظ کرے گی اور بدلے میں شہری ریاستی قوانین کے پاسدار رہیں گے میری تخلیق کے مرحلے پر یہ اصول بھی تیہ ہوا تھا کہ میں سپریم ہوں کہ میرے مندرجات کی تشریح تحفظ اور عملداری کا زامن دربار عدل ہوگا میرے محافظ آپ کو سال نو کی مبارک ہو عرض ہے کہ میری خلقت سے لے کر آج ادھیر عمری تک مجھے اسی پارلیمان نے بار بار مخصوص سیاسی اہداف کے لیے کئی بار نوچا جس کے اپنے وجود کو میں نے جواز فراہم کیا لیکن آپ کا دربار خاموش رہا تین بار تو چند سرکاری ملازمین نے مل کر کئی سال تک مجھے زندہ درکور کیے رکھا آپ کا دربار میرے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے گورکن کے ساتھ کھڑا نظر آیا اللہ جانے کیا یہ نیا سال میرے لیے بھی مبارک ہوگا میرے کازی و کذا میرے محافظ سچ کہوں تو مجھے میرا وجود میری بار بار بے توقیری کے بعد اب بوجھ سا لگنے لگا ہے میں تھک گیا ہوں اور کروڑوں شہریوں کے سامنے شرم سار بھی ہوں کہ جن کے حقوق کے تحفظ کا میں زامن بنا جناب چیف جسٹس کازی و کذا آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ آپ نے مجھ پر حلف لیا تھا میری حفاظت کی قسم کھائی تھی مجھے آپ ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں اپنی جیب میں رکھتے تھے اور اکثر و بیشتر ماضی میں کی گئی میری بے توقیری اور پامالی آپ کو رنجیدہ کر دیتی تھی حال اور مستقبل میں میری حفاظت کی قسمیں بھی کھایا کرتے تھے مگر جناب چیف جسٹس سترہ ستمبر دوہزار تئیس کے بعد آپ کے منصب کی حفاظتی چھتری تلے میں مکمل فراموش کر دیا گیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مجھ سے والہانہ محبت اب ماند پڑ گئی ہے سال دوہزار تئیس میں آپ میری توہین میری پامالیوں پر خوشی خوشی آگے بڑھ گئے ہیں اسی نئے سال کے موقع پر میں میری توہین آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں آج میں آپ کا مقدمہ آپ کے دربار میں رکھنا چاہتا ہوں آپ عادل ہیں آپ کی سماعت درکار ہے جناب چیف جسٹس آپ کے بڑوں نے میرے پہلے باپ میں ان پچیس کروڑ عوام جن کا میری وجہ سے اس ملک سے رشتہ قائم ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کیا تھا جنہیں پچھلے پچھتر سالوں کی طرح آپ کے منصب کے ایک سو ستائیس دنوں میں بھی پامال کیا گیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا گیا مزید قوت سے کیا گیا مگر آپ فراموش کر کے آگے بڑھتے رہے ان پچیس کروڑ مظلوموں کے حقوق آپ کی یاد دہانی کے لیے آئین کا آرٹیکل نو فرد کی سلامتی یعنی کسی شخص کو حق ازادی اور حق زندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا آئین کا آرٹیکل دس گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ یعنی کسی شخص کو گرفتار یہ نظر بند کیا جائے تو جس قدر ممکن ہو مذکورہ شخص کو وجوہات بتائی جائیں اور اپنی مرضی کے وکیل کرنے کی اجازت بھی دی جائے آرٹیکل دس علف منصفانہ سمات کا حق یعنی کسی بھی الزام میں گرفتار شخص منصفانہ سمات اور جائز عمل کا حق دار ہوگا آئین کا آرٹیکل چودہ علف شرف انسانی قابل حرمت ہوگا یعنی انسانی وقار اور چادر چار دیواری کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا آئین کا آرٹیکل چودہ دو شواہد اکٹھا کرنے کے مقصد سے کسی شخص کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا آئین کا آرٹیکل پندرہ نقل و حرکت وغیرہ کی ازادی یعنی پاکستان کے ہر شہری کو نقل و حرکت کی مکمل ازادی ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے اور آباد ہونے کا حق حاصل ہوگا آئین کا آرٹیکل سولہ اجتماع کی ازادی یعنی پاکستان کے ہر شہری کو قانون کے مطابق بغیر اسلح کے پرمن احتجاج کا حق بھی حاصل ہوگا آئین کا آرٹیکل سترہ ہر شہری کو قانون کی طرف سے آئد کی گئی کسی بھی معقول پابندی کے تابع انجمن سازی یا یونینز بنانے کا حق حاصل ہوگا یعنی سیاسی جماعت بنانا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا یا ووٹ ڈالنے کا حق آئین پاکستان نے ہر شخص کو دیا ہے آئین کا آرٹیکل اٹھارہ تجارت کاروبار اور پیشے کی ازادی یعنی پاکستان کے ہر شہری کو قانون کے مطابق پیشے اور کاروبار کی آزادی حاصل ہوگی آئین کا آرٹیکل انیس تقریر وغیرہ کی ازادی یعنی قانون کے تحت آئد کرتا مناسب پابندیوں کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو آزادی ازار رائے کی مکمل اجازت دی گئی ہے آئین کا آرٹیکل انیس علف حق کے معلومات یعنی قانون کے تحت آئد کی گئی مناسب پابندیوں کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا آئین کا آرٹیکل تئیس جائداد سے متعلق حق یعنی پاکستان کے ہر شہری کو آئین کے تحت پاکستان میں جائداد کے حصول جائداد رکھنے اور خرچ کرنے اور اس کی حفاظت کی بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی آئین کا آرٹیکل پچیس شہریوں سے مساوات یعنی پاکستان کے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں جناب چیف جسٹس لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران آپ نے درخواست گزار آمنہ جنجوہ سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو اب بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے آمنہ جنجوہ صاحبہ نے ہاں میں جواب دیا آپ نے ابزرویشنز دی کہ لوگوں کو دوہزار دو سے لاپتہ کیا جا رہا ہے ماضی میں لاپتہ کیے گئے لوگوں کی ذیمہ داری موجودہ حکومت پر نہیں آتی ہم پرانا مسئلہ تو حل کر نہیں سکتے شاید اب رکوا دے یہ سلسلہ آج ہی ہم حکم جاری کر دیتے ہیں کہ آج سے لوگوں کو نہیں اٹھایا جائے گا میرے محافظ آپ کے ان الفاظ کے بعد کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ شہریوں کی عزت جان اور مال کے تحفظ کا زامن رہ سکوں پھر ایک روز ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور رہنماوں کی جبری گمشدگیوں غیر قانونی گرفتاریوں اور سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے دباؤ کے خلاف اور دیگر لاپتہ افراد کے لیے آپ کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی آپ نے درخواست گزار بیریسٹر احتزاز احسن سے مخاطب ہو کر آپزرویشنز دی کے احتزاز صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی درخواست میں تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز اور رہنماوں کی جبری گمشدگیوں اور غیر قانونی گرفتاریوں اور سیاسی جماعت تک آپ کے کیس کو سنا جائے گا احتزاز احسن صاحب نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ مفادعامہ کا کیس ہے انہوں نے نیا میکنیزم بنایا ہے کہ لوگوں کو غائب کرنے کا غیر قانونی حراست میں رکھا جاتا ہے جماعت تبدیل کروائی جاتی ہے یہ کسی سیاسی جماعت یا انفرادی لوگوں کا کیس نہیں یہ ایک غیر قانونی میکنیزم کے خلاف درخواست ہے چیف جسٹس صاحب آپ نے جواب دیا تھا کہ آپ کی درخواست ان لوگوں کے بارے میں ہے جو واپس آ چکے ہیں جب کوئی شخص واپس آ چکا ہو تو ہمارا کام یہاں ختم ہو گیا صرف لاپتہ افراد کی حد تک کیس سنیں گے اگر آپ اپنی درخواست کا وہ حصہ جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق تھا اس کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کی درخواست کو نمبر بھی نہیں لگاتے جناب چیف جسٹس آپ کے ناکدین کے مطابق آپ کو وہ مقصود سیاسی جماعت اور اس کا رہنما ذاتی طور پر پسند نہیں جو وہ شاید لاکھوں لوگوں کو نہیں ہوگا لیکن آپ عادل ہیں اور عدل اللہ تعالیٰ کا وصف ہے آپ کو اللہ بزرگو برتر نے اپنا کام سونپ رکھا ہے اور اگر اس کو سر انجام دیتے ہوئے بادی و نظر میں آپ کی ذاتی پسند و ناپسند حائل نظر آیتی ہے تو پھر مجھے اپنی جیب سے نکال کر رکھ دیجئے کیونکہ میرا وہاں دم گھٹ رہا ہے آپ بنیادی انسانی حقوق سے کیسے روگردانی کر سکتے ہیں میری سمجھ سے بالاتر ہے مجھے انتہائی عذیت پہنچی جب آپ کے ہی ایک ساتھی نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ پتہ نہیں یہ انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے مجھ آئین کی تو اپنی حیثیت بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر کے سیوا کچھ نہیں تو میرا محافظ کیسے میرے اساس سے ایسے مو مور سکتا ہے ایسے میں مجھ بے زبان اور لاچار کو آپ ہی بتا دیں کہ میں شہریوں کو کیا بتاؤں کہ وہ کس در پہ اپنے حق کو طلب کر سکتے ہیں جناب چیف جیسٹس سات نومبر دوہزار تیس کو اس ملک میں عام انتخابات کے نقاد کی آئینی مدت پوری ہو چکی تھی لیکن کسی کے کان پر جون تک نہ رہی گی آپ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات کی تاریخ پر کہا کہ سب خوش ہیں تو ہم خوش ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں میرے محافظ اس سب کے بیچ میں میں کہاں گیا کیا اس طرح کے سمجھوتے پہلے بھی نہیں ہوتے رہے جس پر آپ تنقید کرتے رہے جناب چیف جیسٹس آپ کے ہی چند فرمودات میں آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ نے نو اپریل دوزار اکیس کے دن اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ آئین چکنی غداری ہے قانون میں اس کی سزا موت ہے پاکستان میں آئین پر عمل درامت نہیں ہوا ہر آنے والا شخص آئین کو اپنی مرضی کے مطابق ادھر لے جاتا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا مگر صرف آئین نہیں سیکھ سکے لوگوں کی حوث نے آئین کو ٹھکرا دیا اور آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والوں نے وہ قسم توڑ دی جناب کازی اک کزا آپ نے یکم نومبر دوزار تئیس کے فیضاباد دھرنا نظر سانی کیس کی سماعت کے دوران سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاو الحق کے بیٹے اجاز الحق کو جو نظر سانی کیس میں فریق تھے کو کہا میں آئین شکن زیاو الحق کو صدر نہیں مانتا بندوق کی نوک پر کوئی صدر نہیں بن جاتا آئندہ اس عدالت میں زیاو کو دوبارہ صدر مت کہیے گا جناب چیف جسٹس آپ نے بائیس اکتوبر دوازار بائیس کے روز لاہور میں آسمہ جانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تاریخ کی ایک ایسی بلیک اور وائٹ لسٹ ہونی چاہیے جس میں کارکردگی کے حساب سے کرداروں کا اندراج ہونا چاہیے میں جسٹس منیر جسٹس انوار الحق اور جسٹس ارشاد حشن خان کو بلیک لسٹ میں شامل کرتا ہوں وائٹ لسٹ میں جسٹس کارلینیس جسٹس اچل اور جسٹس محمد بخش کو شامل ہونا چاہیے آئین شکنی پر جنرل عیوب خان جنرل زیاو الحق اور جنرل پرویز مشرف کو بلیک لسٹ میں شامل ہونا چاہیے میرے محافظ آپ نے سترہ ستمبر کو حلف اٹھایا سینتیس دن بعد چوبیس اکتوبر کو انتخابات کیس کی پہلی سماعت رکھی اور اس دوران آپ کی ترجیح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پوسیجر قانون تھا آپ نے آئین کو قانون کے پسے پشت ڈالتے ہوئے سینتیس دن بعد پہلی انتخابی پنچائت لگائی چلیں پنجاب اور خیبر پختون خاک کی نگران حکومتیں اور ان دو اصوبوں میں انتخابات میں تاخیر بھلے آپ کو وراست میں ملی مگر آپ سے پہلے والے چیف جسٹس نے مجھ آئین کے تحفظ کی کوشش تو ضرور کی انتخابات کے معاملے پر از خود نوٹس لیا فیصلے دیے جس کی پاداش میں انہیں آپ کے برادر ججز اور اس وقت کی پارلیمنٹ نے آڑے ہاتھوں لیا مگر آپ نے کیسے خوشی خوشی آئین کے تحفظ کی قسم تھوڑ دی آپ سے تو یہ توقع ہی نہ تھی آپ نے نگران وزرعالہ کے کانسل آف کامن انٹرسٹ میں نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ ڈالنے کی آئینی حصیت کو کیوں پسے پشت رکھا آپ نے نگران وزیر آزم کی نوے دن کے بعد آئینی حصیت کو کیوں پسے پشت رکھا آپ نے صدر مملکت کے انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیارات پر کیوں کوئی فیصلہ نہیں دیا آپ نے انتخابات کے التوا کے ذمہ داروں کا تعیون کر کے کیوں قرار واقعی سزاد نہیں دی میں آئین جس نے ریاست اور شہریوں کا رشتہ وضع کیا تھا جس نے شہریوں کے تمام مسائل کا حل ہونا تھا آج خود ایک حل طلب مسئلہ بن گیا ہوں میری دانس سے بالا ہے کہ مجھ سے آپ کی میرے محافظ کی والہانہ محبت ماند کیوں پڑ گئی ہے